اور یاد کریں گے سیکڑوں صدہ بہار گیتوں کے خالق اور ترقی پسند شاعر ساہر لدھیانوی کو ان کی برسی پر نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوادی کی نہ تنری ترق دیکھوں اسے متعلق خبر ہے اور اب کچھ عدب کی بات کرتے ہیں شیر و شاعری کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں وہ صحیح کی روح کی غزہ ہے لیکن جن کا انٹرسٹ عدب میں ہوتا ہے عدب بھی ان کے لیے روح کی غزہ ہے بلکل صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا جوڑ دیا ہے چونکہ مجھے وہ پیپر ہی نہیں مل رہا تھا میں شروع کریں ساہر لدھیانوی کی بات کر رہے ہیں عظیم زبردست شاعر پروگریسف شاعر انہوں نے اگر انقلابی شاعری کی تو وہ بھی کمال کی اور رومنٹک شاعری کی تو وہ بھی کمال کی ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے مشہور شاعر ساہر لدھیانوی آٹھ مارچ انیس سو اکیس کو لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے کالج کے زمانے سے ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا اور نائنٹین فورٹین نائن میں کیا کیا یہ ذرا سنیے انہوں نے کچھ غزلیں بھی کہیں جس کو پڑھا بھی ہے لوگوں نے کچھ گایا بھی موسیقی ہم کیا دیکھیں تجھے ملے کے بھی تجھے ملے کے بھی پیاس نے ہی دھکت تھی آپ کو بتائیں کہ نائنٹین فورٹین نائن میں ان کی پہلی فلم آزادی کی راپ تھی اور لیکن موسیقار اس ٹی برمن کے ساتھ نائنٹین ففٹین میں فلم نوجوان میں ان کے لکھے ہوئے نغموں کو مقبولیت حاصل ہوئی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے فلم نوجوان کے بعد ایز ڈی برمن اور ساہر کی شراکت پکی ہو گئی اور اس جوڑی نے یہ کے بعد دیگرے کئی فلموں میں کام کیا جو آج بھی یاد گا ہے موسیقی 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 بہت سی فلموں میں ان کے لکھے ہوئے جو گیت نغمے تھے وہ گائے گئے بتائیں آپ کو بازی جال ٹیکسی ڈرائیور ہاؤس نمبر 44 منیم جی بالکل منیم جی موسیقی 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 نیلے گگن کے تنے دھرتی کا پیار پنے نیلے گگن کے تنے دھرتی کا پیار پنے ایسے ہی جگھ میں آتی ہے بہت اچھے رات سارے گانے شاعری جو ہے ایک سے بڑھ کے ایک تو اب اس کے بعد ایک بریک تو بنتا ہے لیکن بریک تو بنتا ہے بلکل جی بریک بنتا ہے کیونکہ جو میوزک بریکی آپ بنتا ہے بہت اچھے جو میوزک برانی ہوں گا ادھر وہ بھی ایک سندے لائک ہے لیکن ہم بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں اچھا اب ہم ایک بار پھر صاحب لگیان بی کی بات کرتے ہیں یہ جتری بات کی جائے کم ہے شاندار اور مارکہ تولارا انہوں نے نظمے کہیں ہیں جن میں مادام جاگیر پرچھائیاں اور خاص طور پر تاج بحل ہے اب فیمس تاج بحل سب جانتے ہیں اس کو سب نے اس کے بارے میں شاعری کیا ہے سار نے بھی شاعری کیا ہے تاج تیرے لیے ایک مظہرِ الفت ہی سمجھتے ہیں اور کچھ اس طرح سے اب یہ لکھاوا ہے اس طرح ہے آپ میرا مزاک اڑا رہی تھے اب آپ فاظ گئے ہیں نہیں اب یہ پتہ یہ الفات ملے ہوئے ہیں اب کیا من یہanders Nigeria مشکل کیا ہے یہ تھوڑا سا الفات ملے ہوئے ہیں اس لئے ذرا اس لئے ذرا یہ دیکھیں ایک مظہر الفتح سہیم تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت یہ سہیم میری محبوب تہیم اور ملا کر مجھ سے سبر دست قسم کا جی شیروشائری اور یہ آپ نے گانا دیکھا اور ساسا دیوزا لیسن ان دیر ایس بہنزرہ ہم پہ آئیں گے درہ پلیز ہم پہ آئیں دیکھیں یہ دیکھیں مو چھپایا ہوئے کیونکہ میرا مزاق اڑایا جا رہا تھا تو اس میں مورل آف سٹوڈی یہ ہے کہ کسی کا مزاق نہ اڑایا آپ کو نہیں بتا کہ اگلے منٹ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے ہم نے آپ کو آج کے کسی کا مزاق نہ ہوئے لیکن ہیونگ سیٹ ڈائٹ آپ کو بتایا تاج محل کا ہم نے ذکر کی آپ کو گانا بھی سنائے تاج محل ویسے بھی ان دنوں بھارت میں موضوع بحث بنا ہوئے اور وہ کیوں آپ کو بتائیں کہ بھارتی ان دنوں کا پسند ہندووں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ تاج محل اصل میں شیوہ جی کا مندر تھا بلکل اور وزیراعلا اتر پردیش نے یہ کہا کہا ہے کہ تاج محل کو غیر ہندوستانی تصور کرتے ہیں یہ بھی سنیے ذرا اس بھارت کی پیچان بیدوں سے ہو سکتی ہے اس بھارت کی پیچان سریمت بھگوت گیتہ سے ہو سکتی ہے پرانوں سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بیبین پرکار کی اپاسنا بیدیوں سے ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ بھارت کی پیچان کو کیول تاج محل سے جوڑ کے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس سنکینٹا سے اوہر آو ہوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ کئی سالوں سے ہندو شدت پسند تاج محل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھارت کے ایک مورخ نے بی این او کے انیس سو نواسی میں لکھی گئی اپنی کتاب میں تاج محل تیروی سٹوری میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس یادگار کا نام تاج محل دراصل سنسکرت کی اسطلح تیجو محالے سے لیا گیا ہے جس کا مطلب شیوہ مندر اچھا اچھا ایسے ہی دعویٰ بایدوئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مختلف انتہا پسند ہندو ماضی میں بھی دیتے آ رہے ہیں اور دراصل سنے کہ انہوں نے کیا کہا ہے دعویٰ کی بات ہوگی تو اگر کبھی سیاہ وقف وڑ کہتا ہے یہ ہمارا ہے کبھی سنی سماج کہتا ہے کہ ہمارا ہے تو ہندو سماج بھی کہتا ہے کہ تاج محل نے تیجو تیجو محالے ہے یعنی ایک بھگوان سیر سے جوڑا فا ایک پراشین مندر ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ ہندو سماج کا دعویٰ بھی غلط نہیں ہے جیسے آپ نے دعویٰ مندر کے لیے ابھی پہل کی ہے آپ تیجو محالے جو آگرہ میں ایمیل کے نام سے ہے اس کے لیے کب کٹ گھرے میں لانے والے ہیں یہ دو یہ دو ازار سترہ کا وشہ ہے اور اب پہلی بار مجھے موقع ملی ہے جو اپنی سرکار آئی ہے تو اگلے سال میں نشتی طور پر اس پر فیصلہ کرانے چاہتا ہوں اب یہ دیکھیں بکار میں کانٹروبرسی کوئی بھی کھڑی کر دی اور کسی بے بات کی بات ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اسی بھارت بلکہ اسی اتر پردیش میں ایک ریٹائر پوسٹ ماسٹر نے اپنی بیوی کی یاد میں ان کی قبر پر تاج محل بنایا ہم تو ذکر کر رہے تھے ساہر کا جنہوں نے تاج محل کو اپنے انگل سے دیکھا اور دنیا بھر میں محبت کے عظیم تحفے کو انہوں نے احساس بھی دلایا اور باغی ذہن رکھنے والے ساہر نے ایک شہنشاہ کا مزاق قرار دیا اس تاج محل کو ساہر کی اپنی سوچ تھی انہوں نے اپنے انداز میں دیکھا اس کو پرسیف کیا ہر کوئی اپنے انداز میں پرسیف کرتا ہر چیز کو مندار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منکش در و دیوار یہ محراب یہ تاک ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارہ لے کر ہم غریبوں کی محبت کا کیا ورڈ ٹھوڑ اوکے جی ہم بریک لے رہے ہیں اور ہم ملیں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں سٹے وید آس گوڑ مارنگ میری محبوب کہیں موسیقی موسیقی چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں موسیقی موسیقی نا میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی نا تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں کے بابل کی موسیقی 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 شاعریں بے مصن ساہر نے کئی سلمی گیت لکھے تیرے چلو کی تیرے چلو کی گند نہیں چھٹتی نظاریں ہم کیا دیکھیں ساہر کی شاعری کا سہر ہر کسی کے سر چڑھ کر بولا موسیقی 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 ہم تو جب کلیاں مامی کھاٹوں کا ہار ملا جانے ہو کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا خوسم پرست ساہر نے شادی کے بغیر ہی زندگی گزار دی ہم انتظار کریں گے تیرا خیامت تک خدا کرے کہ خیامت ہو اور تو آئے تلخیاں اور کبھی کبھی ساہر کے شیری مجموعہ ہیں بسمتے جو ہوا ہے اس زیدار کے صدقے اس سلپ کے قربان لگو رکھ سار کے صدقے کترے شمی پازے دکی جھنکار کے صدقے کہے کو فلم پر ایر وارڈ اور پر ماشری سے بھی نواز آگیا ابھی ابھی تو آئی ہو بہار بن کے چھائی ہو ہواں ذرا مہک تو لے نظر ذرا بہک تو لے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں شہرہ آفاق گیتوں کا تقلیق کار انیس سو اسی کو دنیا سے چلا گیا سمجھے گا کون یہاں درد بھرے دل کی زبان جائے تو جائے کہا موسیقی موسیقی موسیقی